موپال سے بڑی خبار یہاں گریوم جیل منتری ڈاکٹر نرطم مشٹا کا بیان آیا ہے انہوں نے کہا کہ لگاتار کورونا کے معاملوں میں پھر اچھی سوچنا آ رہی ہے کل سے نئے کیس آج پھر کم ہوئے ہیں آج 846 نئے معاملے 3446 لوگ ٹھیک ہوئے ہیں سنکرمندر ایک پرتیشت ہی رہ گئی ہے ایکٹیف کیس کی سنکھیا بھی 14186 رہ گئی ہے دیشبر میں 19 وے نمبر پر مدیپردیش ہے 35 ایسے زلے ہیں جہاں دس سے کم معاملے سامنے آئے ہیں ویپکش پر ماندری ڈاکٹر نرطم مشٹا نے تنجھ کا سا ہے انہوں نے کہا کہ آپ نے کبھی مدھا بھی ہی نیے ویپکش نہیں دیکھا ہوگا لگاتار جیسے ہم کو کرونا کے چھتر میں اچھی سوچنا آئیں مل رہی تھیں آج بھی سوچنا اچھی ہے آج بھی ہم فور ڈیجٹ سے تھری ڈیجٹ پر ہی رہے ہیں کل سے نئے کیس آج پھر کم ہوئے ہیں آج آٹھ سو چھالیس ماملے ایٹ فور سکس نئے آئے ہیں جبکہ تین ہزار ساس سو چھالیس لوگ ٹھیک ہو کر اپنے گنتب کی اور اپنے گھروں کی اور سکسل گئے ہیں مدی پردیس کی سنکرمندر اب ایک پرشت ہی رہ گئی ہے ریکووری ریٹ لگاتار ہماری بڑھ رہی ہے ریکووری در ہماری سنتانوے پوائنٹ ون تھری پرشت ہو گئی ہے ایکٹیو کیسوں کی سنکھیا بھی لگاتار جیسا میں آپ سب سے مخاطب ہوتا ہوں تو بتاتا ہوں ایکٹیو کیسوں کی سنکھیا چودہ ہجار ایک سو چھاسی رہ گئی ہے اگر ہم رینکنگ میں دیکھیں گے تو جہاں کبھی ہم پانچ بے سات بے نو بے اسثان پر تھے آج ہم دیس میں انیس بے اسثان پر آ گئے ہیں لگاتار گھڑتے گھڑتے پیتیس جلے ایسے ہیں جن پیتیس جلوں میں ہمارے دس سے بھی کم پرکرن آئے ہیں کئی جلے تو ایسے ہیں جو ایک پرسس سے بھی کم ہمارے ہاں پر آئے ہیں ٹویٹر کے بندی اور ٹویٹر کے پنچی اس سے زیادہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں مطلب میں نے پہلے بھی کہا تھا میں آج دوسرے سبدوں میں کہتا ہوں وہ کرمن نے نہیں کہتا آپ نے ایسا مدہ ویہین بپکش نہیں دیکھا ہوگا کبھی جنتہ کے مدے اب ان کے پاس نہیں ہیں یہ اس بات کا دیو تک ہے آپ ان کے مدے دیکھو آپ کیا کیا ہیں الگ الگ کانون جیسا آپ نے ابھی کہا پولے بھارت بدنام یہ دوسرا مدہ تھا ان کا آپ تو پچھلے پندہ دن کے ٹویٹ تو دیکھو پینڈرائیو مردوں کی باتشیت انڈین ویریانٹ یہ مدے ہیں کمالناز جی کے جنہت سے جڑا ایک بھی مدہ کانگریس نہیں اپڑھاتی اب تو سواست بالی باتیں بھی ان کی ختم ہو لی ویپکش کے نیتا کو مدیپردیس میں راجنیتی کرنی چاہیے دلی بیٹھ کے ٹویٹ ہو رہے ہیں اس کا انداجہ بھی کرو اور اس سے کانگریس کا انداجہ بھی آپ کر لو جنہت کے مدے اب کانگریس کے پاس لگ بک سماپت ہیں اور اس لیے کانگریس سماپتی کی اور بڑھ رہی ہے بڑھنے کا تو نہیں کہہ سکتے پر مریج آ رہے ہیں کیونکہ یہ کرونا کی طرح جس کو اپنی بھاسا میں کہتے ہیں چھوٹ کی بیماری نہیں ہے یہ کارانوں سے پیدا ہوا روگ ہے کوئی نہ کوئی اس کے اندر کاران ہوتا ہے کہیں ڈائیوٹیز کا کاران ہوتا ہے کہیں آکسیجن جو کرونا میں بھرتی رہتے ہیں مریج ان کا کاران سے ہوتا ہے لیکن سرکار نے پوری طرح سے اس کے لیے خود مکہ منتری جی سوہم سمیقشہ کرتے ہیں سارے ڈاکٹروں سے ہم نے اس بارے میں احتیاط رکھ کی ہے کہ کوئی بھی دکت نہ آئے دوائی کی اور کسی پرکار کی کوئی ڈھیل نہیں بڑھتی جائے گی نیت میں کھوٹ ہے نگاہ ہمیں بوٹ ہے بوٹ کی اپیل کری آپ نے کبھی سنا ویکسین لگانے کی اپیل کے لیے انہیں ٹوٹر جاری کیا ہے آپ نے ایک آٹھ ٹوٹر پہ دیکھا ابھی کوئی چناؤں نہیں ہے پر نگاہ ہمیں بوٹ ہے آپ نے کبھی ان کا ٹوٹر پہ دیکھا ہے کہ یہ اپنے کارکرتاؤں سے کہہ رہے ہوں کہ گریبوں کے بیچ جاؤ اور کام کرو نہیں کسی ساہیتہ کی اپیل کرتے ہوئے آپ کو نہیں ملیں گے نہ مجدور کی نہ گریب کی نہ گاؤں کی اس لیے میں نے کہا نیت میں کھوٹ ہے اور نگاہ ہمیں بوٹ ہے اس کا مطلب پہلے جو بولا وہ جھوٹا تھا ایک لاکھ سے ادھک موتے ہوئے کیونکہ یہ آنکھ لے تو اب اکھٹے کر رہے ہیں تو اس لیے کانگریس پہلے معافی مانگے کہ کملنا جی جو جھوٹ کسان سے بول گئے تھے کرج معافی کا جو جھوٹ نوجوان سے بول گئے تھے بیرولگاری بطے کا وہی جھوٹ انہوں نے سنسنی پھیلانے کے لیے جنتہ میں بھائی پھیلانے کے لیے ایسا بول دیا تھا